اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز ناظرین حقیم ڈاکٹر سہبان اور سٹوڈنٹس اسلام علیکم میرا آج کا موضوع قوت مدافعت سے کیا مراد ہے بیاسے تو اسے دفزی دمستوں میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ قوت جس کے کم ہونے سے جسم بمہار ہو جاتا ہے مبیتر کے اندر قوت مدافعت سے جو مراد لی جاتی ہے یا اس کا جو کنسپٹ ہے مبیتر کنسپٹ ہے کہ اہم قوت مدافعت کا علاج کرتے ہیں وہ کونسی جگہ ہے کونسی قوت ہے جس کا مبیتر کے اندر علاج کیا جاتا ہے تو سب یہ کہیں گے کہ ہم تو قوت مدافعت کو بڑھانے کا علاج کر رہے ہیں تو یہاں آکے جب پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پورا ایک جسم میرے رہے ہیں جس کے اندر قوت مدافعت چڑھ رہی ہے لیکن کیونکہ اسی تشریف موجود نہیں ہوں مبیتر کے اندر تو میں آپ کو ایک نیا کنسپٹ دے رہا ہوں یا سوچنے کے لیے ایک نیا سوال دے رہا ہوں کہ دل دماغ جگر کی جو قوت ہے اس کے اندر جب کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے یا دوسری لفظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ دل دماغ جگر کی قوت مدافعت کی کمی کو ہم بماری کہتے ہیں اور ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی کمی واقعہ ہو جائے تو اس آرگن کی کمزوری قوت مدافعت کھو دیتی ہے اور ہم لوگ بیسک علی اس آرگن کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس آرگن کی کمزوری کو دور کر لیتے ہیں تو پیشنٹ سٹھیک ہو جاتا ہے تو یاد رکھئے میرے نزدیک یہ قوت مدافعت اس طرح کے ہے ان تین آرگن میں سے یا میز جوام میسیجے جب بھی ایک میزم میں قوت کافت کم ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دوسروں میں زیادی یا تیزی آ جاتی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ دوسرے جو دو ہیں وہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں مکوی زیادی مرض یا مکوی تاریخ دوسرے لفظوں میں یہ ایک اندر تاریخ پیدا ہوگی تو دوسرا ہے کیونکہ ایمپیسک کے اندر جید دوسروں میں ایمپیسک کے اندر تکلیت مرض پیدا ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ جوڑا بنائے گا تو تیسرا جو ہے وہ اس کی قوت مدافعت بلکل ختم ہو جائے گی تو یہ جو تیسرا ہے اس کی قوت مدافعت ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس آرگن کی قوت مدافعت ختم ہوگی ہے تو اس طرح ایک توازن چلتا ہے جسم کے اندر قوت مدافعت کا تو اس کو ٹھیک کرنے کا نام ایمپیسک کے اندر لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ قوت مدافعت کا علاج کرتے ہیں اور جب قوت مدافعت ٹھیک ہو جاتی تو مریض ایٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتا ہے تو میرے دوستو مجھے یقین ہے کہ ابھی تک آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھ لیا ہوگا کیونکہ یہ عمل مکوی تکویت و موفر سے مراد قوت ایجاد ہے یا تو بنائی میں وہ توازن ہے اگر ان تینوں عملوں کے درمیان توازن پر قرار ہے تو انسان تندرست ہے یہ عمل کہ میعوی اور مشینی ہر وقت جاری رہتا ہے یہ عمل کہ میعوی اور مشینی ہر وقت جاری رہتا ہے انسان اسی کے ساتھ مہار بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ تندرست بھی ہوتا ہے بس آپ پڑے غور فکر کے ساتھ اس بات کو زیادہ نشین کر لیں کہ جس آرگن کے اندر تحریک ہوگی یا جس آرگن کے اندر آپ خوراک بھیج رہے ہیں مسلسل خوراک کا استعمال کر رہے ہیں مسلسل سوچ کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ آرگن جو ہوگا وہ اپنی تحریک کو تیز کر دے گا اس کے نسبت جوسر آرگن کے اصاب سے کم ہے تو ایڈیمیٹیکلی اس کی پودھ مدافع کم ہو جائے گی تو یہی قوت مدافع جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان کے اندر جسم کے اندر قوت مدافع کا علاج کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہم لوگ سورہ سٹھ پس ہے کوست مزاج کا علاج کرتے ہیں اور تجدید تیب کے اندر دل دماغ اور جگر کی قوت مدافع کا علاج کرتے ہیں تو جسم تندرست ہو جاتا ہے تو میرے دوستو آپ بری کوشش کے ساتھ اسے سمجھ لیجئے گا اور میری اگلی ویڈیو کہ ہم قوت مدافع کا علاج کس طرح کرتے ہیں تو وہ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ خدا حافظ